بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وصحاب محمد مبارک وصلی وصلی علیہ یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچو اسکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تی وہ جو انامتو میں نے تم پر علیکم تم پر کی وعوفو بے اہدی تم پورا کرو میرا وعدہ یعنی مجھ سے کیا ہوا وعدہ اوفے بے اہدے کم میں پورا کروں گا تم سے کیا ہوا وعدہ وعی یا فرہبون اور خاص مجھ ہی سے رہب ڈرو رہب اب آدم علیہ السلام کی بات مکمل ہوگی ایولیوشن تھیوری کے بارے میں تھیوری کے بعد میں آپ کو پتا چل گیا کہ آئندہ سے یہی یاد رکھنا ورنہ پھر ستر سال کے بعد توبہ کرنی بڑھے گی ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے عالم دین سب سے زیادہ علم رکھنے والے مسجودِ ملائکہ یہ ہمارے اببہ کا تعروف ہے اس کے بعد جو مشہور گروپ تھا مذہب تھا وہ ہے یہودیوں کا پرانا ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے یہ اسرائیل جو ہے حضرتِ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل اسحاق علیہ السلام ایک دن اندر عبادت میں مصروف تھے تو آپ نے انہی کو یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم بار بیٹھ کر رکھوالی کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا ماں اندر عبادت کرو کوئی دسٹربینٹس نہیں ہو چیک کرنے کے لیے فرشتہ جو ہے وہ بندے کی شکل میں آ گیا میرے کو اندر ملنا ہے آپ کے اببہ جی سے بولے اببہ جی عبادت کر رہے ہیں اندر نہیں جا سکتے نہیں نہیں مجھے بہت ضروری ملنا ہے آپ نے فرمایا میں بھو رہا ہوں نا آپ اندر نہیں جا سکتے نہیں 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 جانا ہے پہلے زور لگایا پھر منتوں پہ اتر آئے کسی بھی حالت میں یعقوب علیہ السلام نے پرمیشن نہیں دی اپنے اببہ سے ملنے کی یہ اداں بڑی پسند آئی اور یہ یاد رکھنا غلام ملازم بچہ باپ جو کہ مانے غلط ہے صحیح جو ہے وہ ڈٹ جائے جب یعقوب علیہ السلام نے اندر نہیں جانے دیا تو فرشتہ بہت خوش ہوا کہ یار اس نے اپنے باپ کی بات کو مانا میں نے ہر حربہ استعمال کیا اس نے جانے نہیں دیا اندر مجھے تو تب اس نے نام رکھا اسرائیل یہ فرشتے کا رکھا ہوا نام ہے اسرائیل تو اس کا مانا ایک اللہ کا بندہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو اس لیے یہ جتنے جن کو اب یہودی کہتے ہو جیو کہتے ہو یہ بعد میں بنی اسرائیل کہلائے قرآن میں جید ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں تو دیکھو وہ اپنے مذہب کے ساتھ کتنے وفادار ہیں چاہے جس طرح بھی ملک ہے انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھا اور ہمارا ملک سعودی عرب ہے انہوں نے اپنے دادے کے نام پر رکھا سعودی یال سعود آسعود ان کے دادے کا نام ہے جن کی جد ہے اب آپ دیکھ لو کہ آپ کو مذہب سے کتنا پیار ہے اور دوسروں کو مذہب سے کتنا پیار ہے اس لئے آپ نے میری تقریریں سنی ہوگی میں کسی دوسرے مذہب کو بھرا نہیں کہتا کیوں وہ ہم سے زیادہ اپنے مذہب کا وفادار ہے وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کام کر رہا ہے عیسائی ہے تو وہ صحیح کام کر رہا ہے تم کیوں غلط کہہ رہے اس کو وہ اپنے مذہب اور مذہب والے بندوں کے لئے صحیح کام کر رہے ہیں تم بتاؤ مسلمانوں پچاس ملکوں والوں تم مسلمانوں کے لئے کیا کام کر رہے ہو تم بتاؤں نا کیوں غلط کہہ رہے ہو اب ان کو دیکھ لیجئے بنی اسرائیل انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا یار کتنا پیار ہے ان کو اپنے باپ سے چاہیے تھا سعودی عرب کا نام حضور کے نام پہ ہوتا سعودی عرب کا نام حضور کی آل کے نام پہ ہوتا تیرے دادے کے نام پہ نہ ہوتا ابھی دیکھ لو یار یہ میں قرآن پڑھوں بنی اسرائیل ملک اسرائیل تو بھائی ان لوگوں کو اپنے مذہب سے زیادہ پیار ہے اور اپنے مذہب کے فالوار سے بھی زیادہ پیار ہے ہمیں نہ اپنے مذہب سے پیار ہے اور نہ اپنے مذہب کے فالوار سے پیار ہے جاؤ سعودی عرب میں جا کے تمہیں وہ یتیم سے بھی بہتر نہ سمجھے مجھے گربانت سے پکڑ لینا تمہیں مسکین کہیں گے وہ مسکین میں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہاں جیسا وہ سلوک کرتے تو مسلمانوں اس لیے میں کسی کو نہیں میں کہتا ہوں وہ اپنے مذہب کے ہاں تم کیا کر رہے ہو مجھے خود سوچنا ہے اپنے آپ کو میں اپنے مذہب والوں کے لیے کیا کر رہا ہوں یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بچوں یاکوب علیہ السلام جو ہیں یہ ان کو مذہب ملا ان کی نسل سے نبی بڑے پیدا ہوئے اور وہ جو دوسرے ان کے بھائی تئیس ان کی نسل سے بادشاہ چلے ہیں باقی سٹورییں ساری لکھی ہوئی ہیں بائبل کے اندر آپ پڑھو گے عساق علیہ السلام نے کہا جو میرے لیے جو ہے نا وہ آج مجھے گوش کھانے کو دل کر رہا ہے بینائی ان کی چلی گی تھی تو اس جو ہے وہ گوش بڑا اچھا بناتا تھا وہ گیا بیوی سن رہی تھی انہوں نے فوراں جو ہے وہ خود گوش پکا کے جو ہے نا وہ دے دیا اور لے کر گئے یاکوب علیہ السلام تو انہوں نے دعا دے دی جا بھائی ساری نبی تیرے پیدا ہوں باہت ہوگی ہے نبی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیسی سٹوری ہے کہ نبی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بیٹا آگے کونسا بیٹھا ہوا ہے یہ نبوت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے لیکن یہ آپ کہو بادشاہت بڑے کو مل گئی یاکوب پیدا ہوئے یاکوب کا نام ہی یاکوب اس لیے یہ بالکل بڑے بھائی کی ٹانگ کے پاؤں کے ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوئے یعنی جیسے پاؤں پکڑا ہوا تھا ادھر بڑا بھائی پیدا ہوا ایک سیکنڈ یا کچھ ہی لگے ہوگے ساتھ ہی یہ پیدا ہوگے اس لیے ان کو یاکوب ان کا نام رکھا گیا بعد میں بنی اسرائیل ہو گیا پھر یہ یاکوب علیہ السلام بھائی بڑا دشمن ہو گیا کہلا بھائی میں چھوڑوں گا نہیں اسے تو امہ نے پھر بولا کہ تُو چھپکے سے مامو کے گھر چلا جاؤ تو یاکوب علیہ السلام پھر اپنے مامو کے گھر چلے گی وہاں جا کر پھر بکریاں چراتے رہے پھر شادی بھی آپ کی ہو گئی تو جب آپ کو نبوت مل گئی اعلان نبوت جب آرڈر آیا تو اس وقت یہ بھی حکم آیا کہ اب یہاں سے تم پیلسٹائن چلے جاؤ تو آپ کبھی سیر کر کے آؤ تو آپ کو ساری جگہیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی اگر آپ جائیں کس طریقے سے انہوں نے راوٹ اختیار کیا تھا ہمارے ڈاکٹر نبید صاحب بھی ہو کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے تو میں وہی ان کے بیٹے سے پوچھا تھا سیریں کری تم نے تو آپ بھی جایا کرو آپ امیر آدمی ہو یار سیٹیزنشپ ہو جاؤ جا کے ذرا سیر کر کے اور تمہیں پھر قرآن سمجھ میں آئے تو یہ یاکوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے راوٹ وہی اختیار کیا جو جورڈن کی طرف جاتا ہے واپسی پہ آتے ہوئے جہاں بیت المقدس ہے وہاں یہ رکے اسی جگہ انہوں نے نماز ادا کی جس جگہ پہ آج ہماری محچر ہے وہاں انہوں نے نماز ادا کی اس کے بعد پھر یہ وہاں سے چلے رستے میں ان کی ملاقات اپنے بڑے بھائی سے بھی ہو گئی بڑے بھائی کو یہ پتا چلا شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے پانچ سو بکریاں پانچ سو اونٹ پانچ سو خچر پانچ سو بیل لونڈ یہ یقوب علیہ السلام تو امیر ہو گئے یہ بڑا بھائی شروع سے ہی امیر تھا انہوں نے لوکل لڑکیوں سے شادی کری ہوئی تھی یہ جو تھے یقوب علیہ السلام دور چلے گئے ہوئے تھے اپنے ماموں کی بیٹیوں سے شادی کری لیکن اللہ نے دولت دے دی اس لیے بیٹ کیا کر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتا فکر کرنے کی زورت بھی ان کا کوئی آیا ہے کسی علاقے کا بادشاہ تو یہ حملہ کرنے والا ہے اوہ بڑی فوج لے کر یقوب علیہ السلام کے برابر میں آگئے یقوب علیہ السلام نے پہچان لیا بڑا بھائی نہیں پہچان سکا کیونکہ یہ چھوٹے ہوتے ہی نکل گئے تھے انہوں نے پہچان لیا ان کو خود آگے بڑے آگے جا کر تعریف کروایا کہہ لگے میں حملہ کرنے نہیں آیا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں غور سے دیکھو مجھے اور میں مارنے نہیں آیا بلکہ مائے آپ کو نظر کرنے آیا تو پڑے کی عزت کرنے تو وہ بکریوں میں سے اور گیلوں میں سے کچھ دے پھر بھائی 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 ہوتا وہ کہتے ہیں پانی کو جتنا بھی ڈنڈا مارو پانی جدا تو ہو جاتا ہے پھر آپس میں مل جاتا ہے یہ بھائی جتنے بھی الگ ہونا اس لیے سب لوگوں کو یہ میں تجویز دیتا ہوں دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی بیچ میں جاج نہ بڑھنا انہوں نے مل جانا تیری ٹھکائی ہو جانی ہے یا یہ زندگی بھر یاد رکھنا کبھی تمہیں بلایا جائے دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو بیچ میں کسی کی سائیڈ نہ لینا چپ کر کے سائیڈ پہ بیٹھ بلو جانا ہی نہ جاؤ تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ کوئی ایسی بات کرو کہ جو درمیان کیونکہ انہوں نے پھر مل جانا آخر میں بھائی ہیں انہوں نے مل جانا تو گیا کام سے تو بھائی بھائی ہوتا ہے وہ پھر ملے بڑا روئے بوت روئے آپس میں پھر پشلی باتیں کھلیں اببہ کا تذکرہ اللہ حکبر جللہ شان ہو تو بھائی کا من چاہا کہ ان کو یہی جو ہے اب بھائی کا من چاہا کہ ان کو یہی رکھ دیا جائے لگے لیں کہنے لگے نہیں بھائی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کنان واپس پہنچوں پھر یہی حقوب علیہ السلام گئے تو اگر آپ نے درسام نے کیا ہو تو حضرت یہ رستے میں ایک مسجد بھی آتی ہے اور حضرت راہیل کی قبر بھی وہیں آتی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رہتے کنان تھے تو قبر حضرت راہیل جو ان کی ادھر کیوں چلی گی یہ ایک تھوڑا سا اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی برحال ان کا قوان بھی ہے قوان جو ہے وہ اب گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں مسلمان جو ہیں وہ جان نہیں سکتے لیکن آپ وہاں سے جا کے پانی پیتے ہیں وہ ایسے ٹھک آواز آتی ہے نیچے اور برس جو جو مرا خوبصورت بنایا ہوا ہے نیچے سے پانی نکال کے پھر آپ لوگوں کو پلاتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں جا سکتے ہیں وہ کرشن جاتے ہیں آپ کا جانا محل ہے تو یقوب علیہ السلام کو بنی اس راہیل میں نے مختصر سنا دیا جناب اسکروں نعمتی میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہیں اور اوفو بیادکم میرا وعدہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو اب یہ بڑی لمبی تفسیرہ کتنے وعدے تھے ان لوگوں نے بڑی بڑی دفعہ وعدے کی ہیں اے اللہ پاک تو ہمیں بچا دے ہم تری عبادت کریں گے اے اللہ پاک ہمیں شہر میں داخل کر دے ہم تری عبادت کریں گے اے اللہ پاک ہم شرک جو ہے وہ نہیں کریں انہوں نے کتنے وعدے نہیں کیے پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا اور آخری وعدہ ان لوگوں سے کیا لیا تھا وائی یا یا فرہبون آخری وعدہ یہ تھا کہ اپنی کتابوں کو پڑھو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے حضور یہ یہ ان کی نشانی ہے یہ ان کا نام ہے یہ یہاں وہ آئیں گے یہ جب تشریف لائیں تو تم نے ان کا کالیمہ پڑھنا ہے میں تمہاری عزت کو بہار رکھوں گا لو جی انہوں نے اب کیا کیا ان کو پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے لیکن ان کو یہ تھا کہ ہماری نسل میں آئیں گے اس لیے یہ آ کر مدینے میں عباد ہو گئے جب ان کو مارا ان کو بہت دفعہ مارا جیا تو یہ پیلسٹائن سے چھوٹا انہوں نے آ کر سیریا خیبر مدینہ ان جگہوں میں آ کر یہ رہنے لگ گئے کیوں اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی اسی زمین پر آئے گا خجوروں والی زمین پر اور یہ جب کبھی ان کی لڑائی ہوتی تھی آپس میں تو یہ کھڑے ہو کے پہلے یوں دعا کرتے تھے اے اللہ پاک آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں فتاہتا فرما دے کافروں پر تو اللہ فرماتا ہے جب یہ تیرا واسطہ دے کر مجھ سے مدد طلب کرتے تھے میں تیرے نام کے صدقے سے ان کو فتاہتا فرما دیا کرتا تھا سمجھے آپ ان لوگوں کو تو یہ اس لیے اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر ہمیں واپس کرو یا سیریہ ہمیں واپس کرو یہ ہمارے علاقے ہیں وہ اپنے علاقے مانگ رہے ہیں وہ رہتے ہیں تو یہ یہاں آ کر اب آپ کے ذہن میں جو کوئسچن اٹھے گئے یہ یہاں کیوں رہتے تھے آپ سمجھ آئیں ان کی کتب میں لکھا ہوتا کہ آخری نبی آئے گا اور ان کو امید تھی کہ چونکہ باقی جتنے نبی ہیں ایک لاکھ چوبی سزا ٹوٹل بنے کم ہو بیش ان میں سے سات نکال دو باقی سارے انہی میں سے آئے ان میں سے پھر آخری نبی جو ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسحاق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے باقی جتنے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آگیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یقوب علیہ السلام آگے یقوب علیہ السلام سے پھر آگے ان کے بچے پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پھر نصر پھر چلتی رہی تو یہ یاد رکھیے گا انہی کے آگے نبی اللہ انہی کو عزت دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا ادھر آئے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام میں سے صرف ایک نبی جو مشہور ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو امید تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں آئے گا لیکن جب وہ ستارہ چمکا وہ ستارہ جب دیکھا بنی اسرائیل میں سے ایک فرد نے جب دیکھا جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ چیخا اوہ بنی اسرائیل غور سے سن لو آج سے نبوت تم سے چھن کر قریش کی اندر نبوت چلی گئی ہے اب تمہارے اندر نبوت نہیں ہے آخری نبی پیدا ہو چکا ہے یہ اس دن علاوہ نواز جس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے ان سے بات آئی تو اس لیے ان کی کتابوں کے اندر سارا کچھ حضور کا لکھا ہوا تھا ایون کہ آپ کی آنکھ کے کلر کا لکھا ہوا تھا کلر کیسا ہوگا آپ کا آپ جو ہے وہ کہاں سے آو گے آپ کو تنگ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں عیسائیوں کو بھی زبانی یاد تھی یہودیوں کو بھی زبانی یاد تھی لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ عیسائیوں سے پہلے ہیں یہ پہلے ہیں عیسائی جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں اس لیے ان کے پاس علم جو ہے وہ زیادہ ہے ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا تو یہ کیا کرتے تھے پھر اول تو بتاتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جاہل آ کر پوچھتا تھا جس کو نالیج نہیں ہے اس کا وہ آ کر پوچھتا تھا کہ جناب یہ جو محمد مصطفیٰ ہیں ان کے بارے میں کوئی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے نہیں کوئی نہیں لکھا ہوا اس بچارے کو کیا پتا وہ سن کے باہ پر چلا جاتا تھا پھر جب کوئی آتا تھا پڑھا لکھا بندہ جس کی کوئی تھوڑی سی نالیج ہوتی تھی بائبل کے بارے میں یہ محمد جو ہے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے ہاں لکھا ہوا تو ہے لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ وہ جو صفات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں فران آپ یہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں یہ چکر کیسے چلا ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا مالدار کاب بن اشرف کاب بن اشرف نے مولویوں کو بلا لیا یعنی یہ جتنے اس دور کے تھے ان کو بلایا کہنے لگے کہ پوچھتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کوئی باری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ امیر آدمی ہے اور باقی سارے جو ان کے بڑے ہیں ربائے کہنے لگے ہاں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں دھیان سے سنا بذرہ ہاں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں یہ وہ بڑھ رہے ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں کہنے لگا کہ اگر تم اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تمہیں خوش کر دیتا کہنے لگے اچھا ہمیں ایک دن دے دو ہمیں ایک دن دو واپس گئی ہے واپس جب گئے تو سارے اب باکھے باڑھنے کے بعد ایک دن کے بعد آپ واپس آئے واپس آئے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے تھے ہم نے غور کر رہا ہے وہ جو دجال کی جتنی لائنیں تھی نا اسطغفر اللہ اسطغفر اللہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ دی اب اس نے ان کو ہر ایک بندے کو چار چار سیر جو اور چار چار چادریں عطا کی سن رہے ہیں اب لوگ چار چار سیر جو یا کیا پرائس ہوتی ہے چار چار سیر جو اور چار چار چادریں عطا کی صرف اس بات پہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تعریف جو ہے وہ دجال کی وہ حضور پر اوپر رکھ دی اور جو حضور کی تھی وہ انہوں نے چھپا ڈالی اب کرتے کیا تھے انہوں نے کتاب کو لکھا ہوئے بڑے سٹائل سے تھا ایسے لیوز کے اوپر یہ لکھتے ایسے کر دیتے تو یہ ایک نمبر پیپر ہے یہ دو نمبر پیپر ہے یہ تین نمبر پیپر ہے یہ چار نمبر پیپر ہے تو جب کوئی بندہ پوچھنے کے لیے دیکھ کیا کرتے بیچ میں سے ایک پیپر نکال دیتے اگلا پیپر اس کو دکھا دیتے یا یہ یوں کرتے پیپر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے جہاں لکھا ہوا ہوتا بعض کیا کرتے وہاں کراس کر دیتے اور نیچے کچھ اور لکھ دیتے ایک دفعہ حضور کے سامنے انہوں نے یہی حرکت کری ان کا آدمی حضور سے آ گیا فیصلہ کروانے کے لیے تو ان کا بندہ بھی آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سزا تجویز کر دی یہ سارے کتاب لے جو بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ہماری کتاب میں تو یہ نہیں لکھا آپ نے فرما جھوٹ مت بولو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑی یہ سب لوگ یاد کر لو ہمارا قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑی ہم نہ پڑے تو بے وکوف اگر میں تمہیں کہو نا میں نے کوئی کتاب نہیں پڑی تو میر صاحب نے کہا چلے مولوی تو اگلے میرے نکالو اس نے کتاب کیوں نہیں پڑی بھئی تو یہ اب تقریر کیا کرے گا میں کتاب نہ پڑوں تو یہ میرا جو ہے میرا نقص ہے یہ خامی ہے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب نہیں پڑی یہ میرے نبی کا موجزہ ہے دیکھ رہے آپ یہ میرے نبی کا موجزہ ہے کیونکہ میں کتابیں پڑھ کر آپ کو تقریر شاندار سنا سکتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں پڑی اور ایسی شاندار کتاب ہمیں عطا کی ہے یہ اس بات پر ڈال ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کسی سے نہیں پڑا قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ یاد رکھنا ہمارے نبی نے کوئی کتاب نہیں پڑی کوئی کتاب نہیں پڑی تو اب وہ بندہ اس کو پتا تھا کہ ان کو پڑھنی کوئی کتاب نہیں آتی اس لئے یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے حضور نے فرمایا تو جھوٹ بھو رہا ہے جس پیج کو اب ذرا موجزہ سننا میرے نبی کا جس پیج کو تو پڑھ رہا ہے اس پیج پہ ہی یہ لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں حضور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بندہ وہاں تھا آپ نے فرمایا جس پیج کو تو نے کھولا ہوا ہے اسی پیج پہ یہ لکھا ہے جو میں سزا تجویز کروں وہ وہاں لکھی ہوئی ہے نہیں آپ نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتا ہے ہاتھ ہٹا جب ہاتھ ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابھی نے جو کہا تھا وہ لائن پوری چمک رہی تھی وہ لائن چمک رہی تھی تاکہ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا سچ ہے تو مسلمانوں اب ذرا سن لو وَآمِنُو میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ ہر مذہب کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو مانیں مسلمانوں کو نہیں اسلام کو وَآمِنُو بِمَا عَنزَلْتُو اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا مُصَدْدِقَلْ لِمَا مَاكُمْ اے سارے مذہب والو جو ڈیوائن سکریپچر رکھتے ہو مُصَدْدِقَلْ لِمَا مَاكُمْ یہ قرآن تمہاری ہی تصدیق کر رہا ہے کیوں نہیں تم اس کو مان رہے یہ تمہاری تصدیق کر رہا ہے اب بتائیے نبی کتنے ہیں ایک لاکھ کموں بیش چوبیس ہزار تو آپ کو کتنے آتے ہیں چند کے علاوہ میں تھوڑے سے اور بڑھا دوں گا میرے استاد کچھ تھوڑا سا بڑھا ٹوٹل جا کے بنیں گے پچیس پچاس بس بڑھے کھانچ کھانچ کے پچاس تک آپ جائیں گے تو نبی کتنے ہیں اور وہ نبی بھی وہ آپ کو معلوم ہے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گئے جن کے نام ادا ہو گئے وہ ہی تم جانتے ہو باقی ناموں کا تمہیں معلوم ہی نہیں تو بھائی تمہارا فائدہ ہے یہ قرآن مجید تمہاری تصدیق کر رہا ہے یہ قرآن تمہاری عزت کو بھائی رہا ہے اگر یہ قرآن مجید نہ آتا تو میں تمام عیسائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس قرآن مجید نے آ کر پوری دنیا کو یہ بتلایا کہ جس نبی کو تم مان رہے ہوئے عیسائیوں اس عیسیٰ کی ماں پاک دامنا تھی اس پر غلط الزام لگایا گیا ہے یہ صرف آکے قرآن نے اعلان کیا ہے یعنی اتنے گندے جملے ہیں میں یہاں آپ کو بطورِ استاد بھی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ کچھ جملے ہوتے ہیں کہ بطورِ استاد بندہ بول دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اممہ جی کے اوپر ایسے جملے ہیں کہ میں بطورِ استاد بھی تمہیں نہیں بتا سکتا تو کس نے آ کر اعلان کیا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُمَّهُ صِدِّقَ تم اس میں الزام لگاتے ہو عیسیٰ تو وہ ہے جس کی ماں سچی ہے سچی ہے اللہ اکبر جللہ شاہد ہو وہ تمام گندے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ دے دیا ان کی ماں سچی ہے عبادت کیا کرتی تھی وہ رکوع کرتی تھی وہ سجدے کرتی تھی رب نے ان کے لئے آسمان سے بے موس میں پھر جو ہے وہ اتار دیئے یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اب جس جگہ پہ ڈاکٹر نویل صاحب گئے وہ نیچے والی جگہ میں اس کا جو سامنے محراب ہے اس محراب کے اوپر ان کا کمرہ تھا اس کمرے میں یہ رہتی تھی وہاں عبادت کرتی تھی یہ کون بیان کر رہا ہے ہمارا قرآن تو عیسائیوں تمہیں بھی باننا لازم ہے تمہارے نبی کی ماں کی پاک دامنی اس قرآن نے بیان کی ہے یہ یاد رکھو تو اسی طرح ہر مذہب باقی جتنے مذہب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسے ایسے رقی کے طرح زیادہ دعود علیہ السلام کے بارے میں میں گفتگو اگر آپ کانوں کو ہاتھ لگا جو اٹھ جاؤ ایسے گندے جملے دعود علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دعود علیہ السلام کی پاکیزگی کو ہم نے بیان کیا سلیمان علیہ السلام کی رفت و بلندی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو یہ ساری چیزیں سن لیجی آپ لوگ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو ماننا سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ احران ہوگے کہ ابن عربی کو بہت مانتے ہیں یہ لوگ سارے مذاہب والے ابن عربی کو بھی مانتے ہیں اور فخر الدین امام فخر الدین رازی کو بڑا مانتے ہیں میں اکثر ٹی وی پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جب چینل چینل سے سنانا میں کہے یہ امام فخر الدین رازی کو کیوں مانتے ہیں ریزن کیا ہے یہ ہائے میں کسی کو نہیں مانتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ امام فخر الدین رازی نے توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر وہ دلائل دیئے اور اس وقت دیئے کہ جب نہ عیسائیوں کے پاس جواب تھا نہ یہودیوں کے پاس جواب تھا تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے توحید کے اوپر اور خدا کے وجود کے اوپر اور یہ دونوں مذہب کی بنیاد ہے عیسائی چاہے جو بھی کہیں خدا ان کو ماننا پڑتا ہے ابنی اسرائیل جو بھی کہیں خدا ان کو ماننا پڑتا ہے تو اس لیے جیسا ثبوت قرآن مجید نے دیا توحید کے اوپر اور خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے کوئی مذہب نہیں کر سکا تو سب کو اس مذہب کو ماننا ضروری ہے وہ الگ بات ہے کہ سیاسی طور پر نہ مانیں تو یہ جب یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی تورات میں تو پھر یہ حضور کو کیوں نہیں مان رہے تھے تو یہ آج کا لڑکا ہم سے یہ کوئیشن کر سکتا ہے کہ اگر یہ اسلام سچا مذہب ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ان کو چاہیے کہ یہ سب مان لیں تو جواب سن لو وجہ جو جواب حضور کے دور میں تھا وہی جواب آج چلے گا حضور کے دور میں بھی جب آئے تو ان کو پتہ چل گیا یہی محمد ہے کیوں حضور جب سیریا گئے تھے تو کیا ہوا تھا وہ راہب کیا کرتا تھا وہ ہر قریشی کی روٹی پکاتا تھا جب بھی مکہ سے کافلہ جاتا تھا وہ سپیشل روٹی پکاتا تھا وہ تو جب حضور پاک گئے تو اس نے روٹی پکائی تو حضور کے چچا ابو طالب ساتھ تھے تو کہنے لگا کوئی بندہ پیچھے چھوڑ تو نہیں آئے تو عربیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس سمان ہوتا تھا تو سب سے چھوٹے بچے کو سمان کے پاس چھوڑتے تھے یہ ان کا طریقہ یہ اب پتہ نہیں ختم نہ ہو گیا ہو شروع سے ان کا طریقہ یہ تھا کافلے میں جو سب سے کم عمر ہوتا تھا اس کو سمان کے پاس چھوڑتے تھے خود یہ جس کو ملنا ہوتا تھا بولا آپ کسی کو چھوڑ تو نہیں آئے کہا لگے ہاں ہم ابو طالب بولے میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ رہا ہوں تو اس نے باہر نکل کے جب دیکھا تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو میں آج تک تمہاری روٹی پکاتا رہا تمہیں کھانے کھلاتا رہا اسی ہستی کی زیارت کرنے کے لیے وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس درخت کے نیچے یہ بیٹھا ہے اس کے نیچے صرف نبی بیٹھ سکتا ہے اور کوئی بھی بیٹھ سکتا مزلمان ہوئی عیسائیوں کی بھی کتابوں میں ہے اس نے کہا فوراں نکلا کہتا ہے تم واپس جاؤ وہ جس بچے کو بٹھا کے آئے اس بچے کو لے کر آؤ کیونکہ میں اسی کی خاطر تو تمہیں کھانے کھلاتا رہا ہوں تو وہ ہزاروں سال سے درخت تھا اور ان یہ اولیوائل جو ہوتا ہے اس کا جو درخت تو تھا بہت پرانے پرانے درخت ہیں آج بھی ہیں تو وہ جھکا ہی صرف نبی کے آگے جھکتا ہی نبی کے آگے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب نشانیے ہی کے اندر تھیں تو کیوں نہیں مانا اس لیے کہ ان کو ڈر ہوا کہ اگر ہم حضور کو مان لیں گے ہماری چدراہت ختم ہو جائے گی ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہمارے پیسے آنے بند ہو جائیں گے تو جو جواب وہ وہی ریزن آج ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے جناب جاج بن نادشاہ نے نہیں کہا تھا اگر یہی اسلام ہے تو ہم میں سے ہر ایک آقل مند آدمی مسلمان ہے اور آج کے سو سال کے بعد یورپ کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا تو بندہ پوچھے ماما مسلمان کیوں نہیں ہوا تو یہ سب ان کے بکواس ہوتے ہیں حضور کو صرف پہچاننا دلیل نہیں ہے سچائی ہونے کی کہ وہ بندہ مومن ہے حضور کو ماننا ضروری ہے اس لیے خوش نہ ہوا فلان کتاب والے نے یہ لکھ دیا فلان نے یہ لکھ دیا وہ کتاب بیچنے کے لیے لکھتا اگر وہ حضور کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوتا تو پڑتا محمد الرسول اللہ کیوں نہیں پڑا اس نے یہ سب وہ تمہیں تم لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے تو مسلمانوں ان سے متاثر نہ ہوا کرو متاثر اپنے اببہ سے ہوا کرو جس نے تمہیں باتیں سکھائی ہیں متاثر اپنے استاد سے ہوا کرو جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا ہے متاثر محمد مصطفیٰ سے ہوا کرو جس نے تمہیں دوزک سے بچایا ہے ان سے متاثر ہوا کرو تو مسلمانوں اببہ صاحبہ سن لو اللہ فرماتا دیکھو یہ سب تصدیق تمہاری کرنا اے بنی اسرائیل پہلے کافر نہ بننا کیوں تمہیں پتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے یہ سب چیزیں صحیح ہیں محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں تم نے اگر مان لیا تو تمہیں دیکھ کے دوسرے بھی مان جائیں گے تم نے انکار کر دیا تو عیسائی بھی انکار کر دیں گے اور مشرقین جو ہیں وہ تو ہیں جاہل تو وہ سارے انکار تو تمہارے اوپر سارا بوزہ وَلَا تَكُونُ وَأْوَلَا کافرین پہلے کافر نہ بننا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَا يَاتِ سَمَنًا قلیلہ آج کچھ ٹائم آپ کا زیادہ لے گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَا يَاتِ سَمَنًا قلیلہ میری آیتوں کو بیچو نہ سستے داموں تو اس کا مطلب ہے مہنگے داموں بیج دیں نہیں چار چار سے ایک ایک چادر کے اوپر حضور کی طریق بیج دیتے تھے تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اب آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے جو آپ دے رہے اسے تنہا یا مولوی صاحب جو تراوی پڑھا رہے یا مولوی صاحب جو نماز پڑھا رہے یا تقریر کر رہے تو وہ بھی مولوی صاحب بیچ رہے نہیں نماز کی پرائز تو آپ میں سے کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا وہ نہ ہی مولوی صاحب نماز کی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب لیتے ہیں وہ جو انہوں نے ایک گھنٹہ یا آپ نے لکھا پونے دو یا آپ دو وہ جو دو بجے آپ نے کہا ہے نا اسے ایک بجے آنا پونے ایک آنا یہ جو ٹائم پہ آنا کہہ رہے ہو اس ٹائم پہ آنے کے پیسے لے رہا ہے نماز کے نہ تم دے سکتے ہو اور باقی یہ پیسے لینے ہوتے ہی نہیں آپ جب بھی کبھی مولوی کو دو تو اس لیے دو کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اور ہم جب بھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو مولوی کو بیچ میں سے نکالی دیتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ سواب مولوی کو دینے میں ہے یہ سارے گھور سے سن لو اور دھیان سے سن لو اور جب بھی کبھی کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام پہ دو مولوی کو نکال دیتے ہیں بیچ میں شاید مولوی کو دینے نہیں ہے حالانکہ سنو مولوی جو ہے جب اسے دیا جاتا ہے تو وہ چوبیس گھنٹے دین میں ہے چوبیس گھنٹے وہ سو رہا ہے واحد مولوی ہے جس کا سونا بھی عبادت ہے کیوں وہ سو کے پھر اٹھ کے قرآن پڑے گا وہ عبادت میں لگا رہے گا وہ کھر کتاب پڑے گا تو دین کی پڑے گا وہ کچھ چیز دیکھ رہا ہے تو دین کی تحقیق میں دیکھ رہا ہے تو جتنی دیر وہ تبلیغ کرتا رہے گا یا اس کی تبلیغ سے جو متاثر ہوتے رہیں گے وہ سارا سواب اس بندے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو پیسے دے رہے اور اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کام کرنے لگ جائے گا جب کام کرنے جائے گا پھر وہ اس کو پڑی نہیں سکے گا ایک ایک لفظ کے اوپر اس کو سمجھنا اور پھر آپ کو سمجھانا یہ ساری اللہ کی انائت ہوتی ہے لیکن کوشش کرنا پڑ دی تو اس غور سے سن لیجئے وَعِيَّا يَا فَتَّقُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ درو اور رب نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو چھپاؤ مت حالانکہ تم جانتے ہو تو یہ دیکھ لینا عیسائیوں کو ان کو سب کو پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب بھی ان کی کتاب اس لیے دس سال کے بعد یہ بائبل کو چینج کر دیتے ہیں ایون کہ اس کے پانچ 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 چھے ترجمے تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بائبل کے اور جب کبھی آپ کو تقریر کرنے کے لیے کوئی ایک اٹھاتا ہوں اور پچھلی جو لکھی ہوتی ہے اسے بلکل ویٹ ہوتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہوا تو پتہ چلا گیا یہ اور ہے یہ ترجمہ اور ہے یہ ترجمہ اور ہے یہ تشریح اور ہے تو یہ اسی لیے بدلتے رہتے ہیں کہیں مسلمانوں کو سچائی کا یا عیسائیوں کو سچائی کا پتہ نہ لگ جائے تو مسلمانوں جان لو آخری بات سب مذاہب اگر سکون چاہتے ہیں یا نجات چاہتے ہیں تو وہ صرف اسی میں ہے جو میرے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پوچھایا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین آج انشاءاللہ آپ ابھی تھوڑا سا سیر سور کر لیجئے دو بجے واپس آ جائیے گا پھر صلاة و تصویم مل کے پڑھیں گے دو بجے کے بعد کسی ٹائم بھی پھر آپ تحجد پڑھئیے یہ چند ہی راتیں ہیں بس آج بھی تاک رات ہے تو اس کے بعد ساحری کا انتظام وہ یہی ہے آپ کے لیے تو آپ ساحری بھی ہمارے ساتھ کیجئے گا آپ میں سے کسی آدمی کی آمین جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور اللہ قبول فرمالے گا وہ جو ہمارا آسکر عمر یہاں بیٹھتا ہے اس کے اس کے وائف کا بھائی جو ہے سارہ کا دونوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے سارہ اس کا بھائی جو ہے وہ ہیسٹرن میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ اسے اور ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان بالخیر ہو آمین دعا جس کا بھی کوئی رشتہ دار بیمار ہے یا اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بھلے یہ تا فرمانا اور یا اللہ تعالیٰ جس کا وہ دنیا سے چلا گیا یا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے ہمارے ڈاکٹر نویر صاحب کہ یا اللہ تعالیٰ دینا نا نا نی یا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما مالک ان کی مغفرت فرما اور مالہ اعلیٰ میں جگہ آتا فرما اور ان کے جو بردر ان لا ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی بیک کی جو درد ہے یا اللہ تعالیٰ جل سے شفاہ کاملہ عجلہ اتا فرما دے مالک پروردگار عالم جتنی بھی بھی ہیں یا بندے بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں دلوں کے بیٹوں کو تو جانتے ہیں ہم تو صرف اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ تاکہ تو غزبناک نہ ہو جائے پتا چلے کہ ہم تیرے بیکاری ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں اور بچوں کے دلوں میں ماں باپ کا احترام پیدا فرما دے ماں باپ کی اہمیت کو اجادر فرما دے ماں باپ کا کیا مقام ہے یہ فاضح فرما دے یا اللہ باپ ہمارے ادارے کے لوگ جتنے ہیں انتظامیاں جتنی ہیں یا اللہ تعالیٰ یہ بندوں کی آسانی کے لئے بچارے دہا دن لگے رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی دن دگنی را چوگنی ترقی ادا فرما سب کی غیب سے مدد فرما میں مائے مہین یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ دن اسلام کی تبلیغ کے لیے میری روحانی جسمانی مالی علمی عملی طاقتم حربوں گناہ اضافہ فرما دے مالک جتنے لوگ ہم ایک کامنٹس کر کے دعا کے لیے کہتے ہیں سب کے نام تو نہیں لے سکتے یا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے مالک یا اللہ عمر عبر علی شریف سے سید صرف عراض علی صاحب ہمارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو دن دگنی را چوگنی ترقی ادا فرما وصل اللہ تعالیٰ آخر حلقی ونور ارشی سیدنا مولانا محمدی وعالی وصابی اجمائین